چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے ریاست کے ایک سو اسمبلی حلقوں میں آئی ٹی آئیز اور ای ٹی سی کے قیام کے اخدامات کرنے کی اہدہ داروں کو ہدایت دی ہے انہوں نے ایسے اسمبلی حلقوں کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی جہاں آئی ٹی آئی کالیجس نہیں ہے چیف نیسٹر نے آج محکمہ لیور کے عالی اہدہ داروں کے ساتھ جائزہ اجلاس مناخت کیا جس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری اور دوسرے موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست میں موجود آئی ٹی آئی کالیجس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی سنٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے پیش نظر آئی ٹی آئی کالیجس میں سٹاف کے خلط کو دور کرنے کی کوشش کریں اور موجودہ سنتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی نساب کو اپگریڈ کریں یا پھر نساب میں تبدیلی لائیں نساب میں تبدیل لائیں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی جس میں ماہرین کو شامل کرنے کا مشورہ دیا ضرورت پڑھنے پر سکل یونیورسٹی کا تاؤن لینے کا بھی مشورہ دیا گیا چیف نشنر نے اہدیداروں کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ پولی ٹیکنک کالیجس میں نئے ایڈوانس ٹیکنالوجی سنٹر خائم کرنے کی گنجائش کا جائزہ لیا جائے چیف نشنر نے اہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ نوجوانوں میں فنی مہارت پیدا کرنے کے لیے چلا جانے والے آئی ٹی آئی کالیجس، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور پولی ٹیکنک کالیجس کو سکل یونیورسٹی کے دائرے میں لانے کے گائیڈ لائنز تیار کریں